اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اے مسلمانوں اے میرے بھائیو اور بہنوں آپ لوگ چھوٹی چھوٹی اللہ جی نشانیاں پوری ہوتی دیکھ کر بار بار کہتے ہیں دیکھو حدیث شریف میں آیا یہ پورا ہوا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پورا ہوا یہ خورب خیامت کے نشانیاں چل رہے ہیں تو میرے بھائیو خیامت کے نشانیوں میں نشانیاں جو کپرا ہیں یعنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر عیسیٰ ابن مریم کا آنا مسیح دجال کا آنا جسے آپ کہانا دجال کہتے ہیں اور دعوت الارض کا نکلنا یہ بہت بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے تو میں یہ دیکھ کر کیسے خاموش بیٹھوں اے مسلمانو آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اسلام میں ایک نیا فتنہ پیدا کر رہا ہوں نہیں نہیں فتنہ تو ہونے والا تھا مسیح دجال کا فتنہ ہوا جماعت احمدیہ کا خادیانی جو اسے مرزائی خادیانی احمدی کہتے ہیں مسیح دجال آیا اور فتنہ ہوا پورا امتحان یعنی فتنے کے معنی امتحان کہیں وہ امتحان ہوا لیکن اسے آپ روک نہیں سکے کیونکہ اللہ کی مرضی سے تھا امتحان اسی تاریخ سے عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام کا آنا بھی آپ لوگ کے لئے امتحان ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے آپ لوگوں کے لئے فتنے کے معنی امتحان کے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فساد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگ جہنم میں بھی جاتے ہیں اور کئی لوگ جنتی بھی ہوتے ہیں لہٰذا یہ فتنے سے تو گزرنا تھا آپ کو زندگی بھی ایک فتنہ ہے حدیث شریف کے مطابق دیکھ لیجئے دعا ہے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں موت کے فتنے سے اور زندگی کے فتنے سے اللہمائنی عوضو بکا من شر فتنہ دل مسیح تجال کے لئے اللہمائنی عوضو بکا کے ساتھ اور ایک فتنے اور فتنے زندگی اور فتنے موت کے لئے بھی دعا کی جاتی ہے تو فتنہ تو آپ کی زندگی بھی ہے یعنی امتحان تو آپ کی زندگی بھی ہے اور آپ کی موت بھی ایک امتحان ہے لہٰذا فتنوں کا یہ سارا سلسلہ آپ کے مرنے تک کے جاری رہنے والا ہے میں ایک بہت بڑا فتنہ یعنی بہت بڑا امتحان مسلمانوں کے لئے مسلمان کہتے ہیں کہ اساہب نے مریم آئیں گے تو آگے تو کیا کرنا ہوگا وہ اسلام سکھائیں گے نا وہ اسلام کے اندر حکم ہے اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کیا اور جو اطاعت نہیں کرے گا وہ قافل لہٰذا اطاعت کس لئے غلب اسلام کرنے کے لئے اطاعت کرنا لازم ہے آپ کو اگر آپ لوگ دس بارہ پرسنٹ کے لئے ریزرویشن کے لئے پریشان گھوم رہے ہیں گورنمنٹوں کے پاس کیا آپ کو مل رہا ہے نہیں نا ارے یہاں پہ تو ہنڈر پرسنٹ کا معاملہ لے کر آیا ہوں میں ہنڈر پرسنٹ ریزرویشن ہوگا مسلمانوں کا سارے ورل میں آپ کو نہیں چاہیے آپ بولیں گے کہ ہندو حضرات میں ناناز نہ ہو ہندو حضرات میں سے جتنے سچے ہندو ہوں گے اسی ہندو پرسنٹ میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ وہ زمانے کے مسلمان تو یہ زمانے میں بھی مسلمان ہو کر وہ پورے ہندو پرسنٹ ثابت ہو جائیں گے ان کو بھی اسی ہندو پرسنٹ میں سے حصہ ملے گا اگر وہ اپنے دین پر خائم رہے کیونکہ دین پر خائم رہیں گے تو میری تصدیق کریں گے میری اطاعت کریں گے تو میں جہنم سے بچا کر جنت ملے کر جاؤں گا انشاءاللہ لہذا مسلمان ہوں پڑے گا اگر عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ ریزرویشن ہمارا ہے تو میں تمہیں ہندو پرسنٹ دینے کے لیے آیا ہوں لیکن تم اگر سچے عیسائی ہو تو اگر تم سچے عیسائی ہو تو تمہیں ہندو پرسنٹ ریزرویشن ملے گا لیکن سچے ہو گے تو میرے ساتھ ہو جائیں گے میرے ساتھ ہو جائیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کو ہندو پرسنٹ ریزرویشن اے مسلمان ہو بارہ پرسنٹ کے لیے سترہ پرسنٹ کے لیے پریشان پریشان گھوم رہے ہو جبکہ میں آپ کو ہنڈرڈ پرسن ازرشن دینے کے لیے آیا ہوں اور ہنڈرڈ پرسن آپی کا غربہ کرنے کے لیے آیا ہوں اگر میری طاق نہیں کریں گے تو کیا خاک غلبہ آلیں گے آپ کیا خاک آپ بڑے بنیں گے کیا خاک میں جائیں گے آپ جھنم میں جائیں گے اور حیث و بھی کافر ہو جائیں گے لہذا میری طاق کا حکم اللہ نے دیا ہے آپ کو اتی اللہ ہوا اتی رسول آپ بولیں گے کہ رسول صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خلط پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں آخری نبی ہیں وہ بھی اتنا کے بھیجے گئے ہوئے ہیں اور میں بھی اللہ کا بھیجا گیا ہوں یعنی میں رسول ہوں میں نبی نہیں کسی بھی خصم اگر آپ بولیں گے کہ بھائی ہم نے کبھی نہیں سمجھا کہ رسول ہوں گے بھائی آپ کی سمجھ کی خلطی ہے خوران اور حدیث کی تحقیق کرئے عالم دین اسلام کے سارے ملہ مرشد جتنے ہیں وہ سارے کے سارے جم میں دبائی گیا دبائی کا پورا آخاف جو پورے مسجدوں کو دیکھتا ہے جو پورے اماموں کو پرندل کرتا ہے وہ پورا آخاف پریشان ہو گیا رسول نبی کے معاملے میں ڈاکٹر زاکر نائے جیسی شخصیت ہار گئی رسول نبی کے معاملے میں کیونکہ خوران میں وہ آیتیں سمجھ نہیں پائے تھے جب پورا آخاف دبائی میں تحقیق کر کے بتایا کہ بلا کہ ہاں آنے والا عیسیٰ ابن مریم نبی نہیں ہوگا رسول ہوگا اور وہی مہدی علیہ السلام جب ان لوگوں نے تحقیق کر کے کہہ دیا میں نے کہا کہ لکھے دیجئے تو بلکھنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا اس کے لیے بہت زیادہ ٹوکھ لگے گا ہم لکھے نہیں دے سکتے ہم بیان کر رہے ہیں انہوں نے یہ بیان دو ہزار ایک میں ہی دی دیا کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی بھیجے گئے وہ کربی میں رسول بولتے نب بولتے یعنی خبریں دینے والے خبریں دینے والے کوئی آنے والے نہیں آخری خبریں دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا اے مسلمانوں یہ ہندوستان سرزمین میں مجھے آمد خواہ آپ بولیں گے کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے ہم نے تو پڑھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ شام میں آئیں گے عیسیٰ ابن مریم اور حدیث میں آیا ہے کہ مہدی علیہ السلام مکہ مدینہ میں آئیں گے وہ بنا لیں گے خانے کعبہ کی ساری باتیں سچ ہیں لیکن وہ خواب ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خواب کی تعبیر دوسری ہوگی یہ بھی لکھا ہوا نکلا جو آپ نہیں پڑھے آپ نے تو ظاہری علم حاصل کر لیا لیکن اس کو کنیک کر کے نہیں دیکھا کہ وہ خران ہے یا وہ حدیث شریف ہے اور حدیث شریف ہے تو وہ خواب کے ذریعے ہے اور خواب ہمیشہ تعبیر اس کی دوسری ہونے والی تھی تو میں وہی تو کر رہا ہوں اس کی خواب کی تعبیر پورا ہندوستان کی طرف نکلی ہے ماشاءاللہ سے جس کا کوئی بھی انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے یاد رکھیے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہیں اس کو ڈیریکٹ سمجھ لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑا تھا صفہ مروہ کے بارے میں بتایا گیا تھا صفہ پہاڑ سے دعوت الارض نکلنے کا بیان تھا تو اس خواب کے مطابق ایکزیکٹ ویسے ہی جگہ نکلنا تھا وہ نکلے ہندوستان میں جگہ بھون گئے اب آپ بلیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا تو بھائی کیا آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا کے سرزمین خوران پاک کہتا ہے اسلام کا خلوہ ہوگا چاہے مشرقین کتنا ہی نہ پسند کریں تو مشرقین مطلب سب سے زیادہ مشرقین جہاں آوں گے وہاں پر غلب اسلام وہی سے شروع ہوگا وہ کہاں ہیں سب سے زیادہ دنیا میں مشرقین ہندوستان میں تو خوران اس بات کی دلیل ہے گوائی کے راہے کہ وہ ہندوستان سے غلبہ ہوگا اسلام کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تاہاں خزوہ ہند ہوگا ہندوستان کا خزوہ ہوگا تو اے مسلمانوں اے مومینوں آپ لوگ علم میں پرفیٹ نہیں آپ بلیں گے کہ ہمارے عالم مفتی سے بات کرو اور آپ کے عالم مفتی حضرات بھی پرفیٹ نہیں اسلام مسیح مہنجل علیہ السلام کے سامنے تو بھی پرکھیں گے کیسے سبر سے تحقیق سے عالموں کو مفتیوں کو ہی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں عدب کے ساتھ امن کے ساتھ اور تحقیق کے لئے دس وارہ دن نکالیں میرے ساتھ اور بیٹھ جائیں کتابیں لے کر یا تو میں رہنا یا پھر وہ لوگ رہنا یا تو ان کی پاس سچ نکلنا یا پھر میری نکلنا اگر میں جیت جاتا ہوں حق کے ساتھ تو آپ لوگ سب میرے ساتھ ہو جائیں گے اور اگر میں انکار کر کے آپ کے حق کا یا آپ لوگ انکار کر دیتے ہیں تو آپ لوگ کافر ہو جاتے ہیں یاد رکھئے الحمدللہ آپ مجھے سچا ہی پائیں گے عالموں کو مفتیوں کو میں دعوت اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ عالموں مفتیوں کو مانتے ہیں تو چلو عالموں مفتیوں بیٹھ جاؤ میرے ساتھ اور خود رجائے کے بعد ایک کتاب ایک ایک ٹاپک سبجیکٹ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک ڈسیپلین ہوتا ہے مناظرہ ہوتا ہے یعنی اور مباحثہ ہوتا ہے ایک یا مباحثہ پھر آخری مباحثہ بھی ہے مباحثہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو دو ایک دعوے دار اور دوسرا شخص جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے خیال کو پکارتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے وہ فتم ہو جاتا ہے جو سچا ہوتا ہے واقعی رہتا ہے اس کو کہتے ہیں مباحثہ مناظرہ یعنی لکھ کر ایک دوسرے سے سواج جواب ہوتا ہے وہ ایک طریقہ ہے پھر مباحثہ یعنی پہس ہوتی ہے دینوں کے لئے میں تیار ہوں اس کے باوجود اگر آپ کو لگے کہ میں جھوٹا ہوں تو آپ کو جو کرنا ہے کریا کہ مجھے جو کرنا ہے میں کرنا میرا اللہ تعالیٰ مجھے جو ہتاہ دے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اے مسلمان بھائیو پہلے عدب سے آپ ایک دس پندرہ عالموں مفتیوں کی ٹیم تیار کریے اور بٹھائیے میرے ساتھ آپ بولیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر کہ آپ لڑ سکتے ہیں آپ کسی کے بارے میں غیر غلط گالی گروش کر دیں گے اڈوانس میں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لئے پیدا کیا ہے جب دیشت بھی نہیں کرنا چاہتے تو اللہ نے آیاتوں کا انکار جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے دعباد اُلرس کو نکالا پیکوک کو اور گوائی دے رہا ہے میری جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے پر وہ لبک کہنا ہاں ہے یہی اس کی گوائی ہے میں جو جو بیان کر رہا ہوں ایک نہیں کئی بار اس نے لبک 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 کہا ہے یہی اس کی گوائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی زبان میں بات کرے گا انسانوں کی زبان میں بات نہیں کرے گا سورہ نمال آیت نمبر 82 80, 81, 82 کی دزلیہ ہو چکی ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ ابھی ہمارا دل نہیں مانتا تو آپ کے دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں نا تو کہاں سے مانے گا دیکھ کر سمجھ کر نہیں مان رہا دل نہیں مان رہا ہے کیوں؟ دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو کہاں سے مانے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے تھے کہ دل میں ان کے ایمان نہیں ہوگا ایمان ہوتا تو مان لیتا آپ تو زبردستی کے مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو منافقت اپنے آپ میں بھری ہوئی آپ لوگوں میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش میں تو مسلمان بھائی اور بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ تحقیق کریے پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ میں چھوٹا ہوں میں مسیح مہجر علیہ السلام نہیں ہوں میرا اعلان چھوٹا ہے ثابت ہو جائے تو آپ تو کرنے کی خابلیت نہیں رکھتے آپ عالموں کو مفتیوں کو بڑھائیے جو ایک ڈسپلین سے چلنا جانتے ہیں اس میں بھی عالموں مفتیوں میں بھی حدیث موجود ہے ان کے بارے میں بھی کہ دنیا میں ایسے ہوں گے جو علماء حق ہوں گے اور علماء سو یعنی جھوٹے اور لڑا خود اور اچھے بھی ہوں گے وہ لوگ کے پاس جب لوگ مسئلے مسائل پوچھنے جائیں گے تو ایسا فتوے دیں گے تو چھڑا کرا دیں گے نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ اور ان کی مثال بعض کی سور اور بندر کی دیگی یہ میں نے کہا تو قرآن پاک سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے تو بدترین خوم ہوں گے اس زمانے میں جو فساد لگائیں گے بینا تحقیق کے فطرہ اب آپ عالم سے جا کے پوچھیں بھائی ایک شخص ہے اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدیل السلام کر رہا ہے رسول کر رہا ہے نبی نے کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے دعوت اللہ رسول کر رہا ہے تو چھڑتا ہی گولے گا چھڑا ہے کذار ہے وہ کافر ہے کتا ہے بلی ہے کچھ بھی کل لے گا یہی اس کا فتنہ لگانا ہے یہی اس کا یہی اس کا فساد کرانا ہے ایسے حضرات کو سور اور بندر کہا گیا ہے خاضی مفتی یعنی فتوہ دینے ملے گی خاضی اس کا پوسٹ ہوتا ہے بعض ایسے مفتی حضرات ہیں جو اس کو خاضائد پر اپوائنٹ نہیں کیا ہے تو ان کے پاس علم تو ہے لیکن رائٹس نہیں ہے خاضی لہٰذا وہ اپنے رائٹس کا استعمال نہیں کر سکتے لہٰذا پہلے ایک خضائد فٹ کی جائے ایک خضائد کو اپوائنٹ کیا جائے پھر اس کے بعد تیشت شروع ہو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہ ایک دسپلن کا معاملہ ہے ارے میں خود تیاروں اگر میں چھوٹا مسیح نکلا میں حدیر علیہ السلام مسیح نہیں نکلا اور یہ مسیح دجال نہیں اکلام اجدہ پانی کا دیر جامعہ تیمہ دیار اور ادعابت الارض مور نہیں ثابت ہوا تو میں خود سرنڈر کرنے کے لیے تیاروں نہ بھائی آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں گذاب ہوں تو ختم ہو جاؤں تیاروں میں اس کے لیے پھر آپ جھرنا کس بات کا بھائی کس بات کا آپ مارنا چاہتے ہیں کیوں آپ اپنے پر زور لیتے ہیں کیوں اپنے پر گناہ لیتے ہیں بوری امت کو امت کے سردار کو ہیٹ کو اپوائنٹ کریے نا ان کے حساب سے پیسرہ کرنے دیجے نا دودھ کا بدودھ پانی کا پانی تب ہوگا تب مسائے گا خود مال کے گناہ کیوں کرنا چاہتے ہیں خود آپ آئیں گے میرے اخلاف پولیس آپ کو دھر لیں آپ بولیں گے فدنہ کریں گے ہم بھی آپ کو چھوڑیں گے سوچھ ہرنا کس بات کا بھائی جب میں خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں میں خود کہہ رہا ہوں کہ اگر میں جھوڑا ہی گا تو میں تک یاروں سزا کے لیے تو پھر آپ آپ چاہتے کیا ہیں آپ حقیقت میں آپ لوگوں پہ جو بے نمازی ہیں ان کے اوپر شیطان سوار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں آیت نمبر تیس سے لے کر 37 تک پڑھ لیجئے جو اللہ کے ذکروں سے خافل رہتے ہیں ان کے اوپر شیطان چھوڑ دیتے ہیں اور وہ شیطان ان کو گمرافت کر رکھتا ہے وہ جو کرتے ہیں وہ سمجھتے کہ صحیح کر رہے ہیں تو آپ میں سے نمازی کتنے ہیں میں پوچھتا ہوں جمعے کی نماز کو چھوڑ کر بھولی بجا کی کتنے نے پڑھی کل کی عشاء کی کس نے پڑھی اور کل مغرب کی کس نے پڑھی اور زہر کی کس نے پڑھی کم سے کم چار دن کہ بہتر آپ مسلمان ہیں پچھلے پچھوختہ تو پھر میرے بھائی اور بہنوں امن تو آپ کے اندر آ چکا ہوگا اور پھر امن آ گیا ہے تو پھر تحقیق مادہ ڈسیپلین بھی آ جائے گا عدب بھی آ جائے گا جب عدب آ جائے گا تو آپ پوری کتابوں سے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر سکتے ہو اب آپ بولیں گے نہیں میں مسلمان ہوں اور موں میں ماں کی بہن کی گالی ہے ادھر نماز پڑھ رہا ہے اللہ اللہ ادھر آکے معامل گالی کر رہے ہیں تو آپ مسلمان تو ہیں عمل تو مسلمان کا کر رہے ہیں لیکن عمل سے عمل سے آپ منافق ہو چکے ہیں اور منافقوں کی سجدہ کافر سے بتا ہے گالی دلوش بھی کرتے ہیں بناتخیق کسی بھی اعظام لگا دیتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں پچھلی کوئی بات ہے بھائی انہیں تو سنا ہے پہ گوائی دے دیتے ہیں یا ایسا ہے وہ ویسا ہے ویسا ہے تو پھر آپ مسلمان واقعی کہا رہے ہیں آپ تو گناہ دار ترین گناہ داروں میں سے ہو گئے ہیں جہالت آپ نے اپنا دی ہے اس کو تجھے دور کریں میرے بھائی اور بھینوں سمجھنے کی کوشش کریے اسلام سچا ہے میں آیا ہوں تو تذیخ نبوت کے لیے میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں اسلام کے حق میں کہہ رہا ہوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہہ رہا ہوں اور میں کہہ نہیں رہا ہوں مجھ سے کہلوایا جا رہا ہے کیونکہ وہ سبوت سارے ثابت ہوئے ہیں جو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت یہ تھے وہ پوئی ہوئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب پڑھے تھے جس میں مکہ مدینہ کا ذکر ہے شام کا ذکر ہے عراق کا ذکر ہے فسن تنیا کا ذکر ہے سمجھے نا ایک خطرناک جنگ کا ذکر ہے جو دلواری جنگ ہوں گی اس کی تعبیر دوسری ہی کرنے والی تھی کیونکہ وہ ڈیریک وہی نہیں تھی وہی ہوتی تو قرآن میں آ جاتا ٹھیک ہے تو وہ پڑھے تھے خواب کے ذریع اور خواب ہمیشہ تعبیر اس کی دوسری ہوگی یہ لکھا ہوا ہے تو تعبیر کے مطابقہ تعبیر اٹھا کے دیکھ لیجئے بلکل وہ ایسا ہی معاملہ ہوگا ہے یہ جنگ تلواری جنگ نہیں یہ زبان کی تلواری جنگ ہوگی لکھا ہوا ہے کیونکہ عیسیٰ ابن مریم جو آئیں گے جو مہدی علیہ السلام ہوں گے ان کے زمانے میں ہتھیاری لڑائیاں بند ہو جائیں گے یہ بھی تو حدیث ہے آپ انکار نہیں کر سکتے اس کا تو ساری باتیں پوری ہوئی ہیں الحمدللہ اے مسلمانوں علم کو اپنے پڑھاؤ اور تحقیق کر لو جو باتیں آپ لوگ سمجھ نہیں سکے تھے وہ آپ سمجھ ہو اور وہی کتاب ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود تھی اسی کے بنا پر آپ سمجھ لوگے اور یہ علم آپ کے پاس اس وقت علم و مفتیوں میں ہیں کہ حضرت علم مفتی بیٹھ کے اس بات کی تحقیق کر لیں کیا وہ کفر کر رہے ہیں آپ بولیں گے کہ بھئی ہم نہیں مانتے تو کفر ہو جاؤ گے میں انسا مسلمان السلام